اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے چار پانچ روز سے نزلے اور ذکام کی شکایت تھی اور کچھ ہلکی ہلکی حرارت چل رہی تھی پرسوں رات بہت تیز بکاٹ رہا کل تھا تو میں جمعہ میں بھی حاضر ہوا اگرچہ بہت نقاحت تھی پھر شام کو بھی ہمارا انجمن کا ایک پروگرام تھا میں جیسے تیسے اس میں بھی شریک ہوا رات پر بخار تیز ہو گیا تھا ایک سو دو بخار رہا ہے اس وقت بیس سو درجہ حرارت ہے طبیعت اصل کے بعد بالکل مضبحل تھی اور آمادہ نہیں تھی درس پر لیکن دو چیزیں ذہن میں تھی ایک تو یہ کہ سورہ دہر تقریبا ہم پوری پڑھ چکے ہیں صرف تین آیات رہ گئی ہیں اور اب چونکہ پڑھنے والا ہے ایک بیرونی سفر درپیش ہے تو تین ہفتے کا شاید ناغہ بھی ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کی طرح خاص سبب ہو جائے کہ پروگرام منسوخ ہو جائے تو بات دوسری ہے ورنہ یہ کہ تقریبا اس کے لئے تیاری ہے تو طبیعت چاہ رہی تھی کہ تسلسل کے ساتھ جو صورت دہر کا درس ہوا ہے تو اسی سلسلے میں ہم اسے ختم بھی کر لیں ایک خیال یہ بھی تھا کہ آپ حضرات آئیں گے دور دور سے آپ لوگ آتے ہیں موسم کی شدت کے باوجود تو اگر درس نہ ہو چونکہ کل میں نے اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ درس ہوگا تو بہت سے حضرات کے لئے بات بڑی مایوسی کی ہوتی ہے میں آج کیونکہ مختصر دست رکھنا چاہتا ہوں اس لئے تمہیدن کچھ بیان نہیں کر رہا براہ راست جو آج کی تین آیات ہیں انہی پر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں یقینا یہ یاد دہانی ہے تو جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف ایک راہ ایک راستہ یہ آیاء مبارک کا بعین ہی انہی الفاظ میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے سورہ مزمل میں بھی آ چکی ہے سورہ مزمل کی انیسویں آیت جس پر کے پہلا رکو ختم ہوتا ہے وہ یہی ہے انہا ذہی تذکرہ فمن شاعت تخذ الہ ربی سبیلا لیکن اس سورہ مبارکہ میں اس آیاء مبارکہ کا ایک خاص مقام ہے ایک تو یہ کہ اس کے بعد کی جو دو آیات ہیں ان کے بنا پر یہ قرآن مجید کے چند مشکل ترین مقامات میں شمار کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کی توجہ ملطف کراؤں گا اس سورہ کے آغاز میں آیت نمبر تین پر توجہ جو ہے مرتقص کیجئے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَاِمَّا كَفُورًا ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے السَّبِيل یہاں آیا ہے الِفْلَام کے ساتھ یہاں پر معین دی وے ہم نے تو انسان کو دی وے یعنی سراتِ مستقیم سواس سبیل سیدھا راستہ ہم نے اسے ہدایت دے دی تو اگرچہ اس مقام پر بھی میں نے ارس کیا تھا کہ بہت سے مفسرین اسے خیر و شر کی پہچان یا نیکی اور بدی کیا جو رجحان فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں لیکن میں نے یہ ارس کیا تھا کہ اس آیاءِ مبارکہ کو جب پہلی دو آیات کے ساتھ جوڑ کر ہم نے سمجھا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کے لیے ایک امتحانی وقفہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا لِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِي ابتلا کے لیے امتحان کے لیے آزمائش کے لیے یہ ایک پیریڈ آف ٹیسٹنگ ہے قُلْ زُمِ حَسْتِي سے تُوْ اُبْرَا ہے مَانِنْ دِحْبَاب اس دیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس کے بعد جو کلمہ فا آیا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِعًا بَسِيرًا اس فا نے جوڑ دیا ہے کہ پس ہم نے بنایا یا اسی لیے ہم نے بنایا اسے سمی اور بسیر یعنی امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر کچھ تعلیم دے کر آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر آپ کسی بچے کے رجحانات کا میلانات کا اندازہ کرنا چاہیں اسے دس روپے دیجئے اور دیکھئے کہ وہ اس کو کس چیز میں صرف کرتا ہے کوئی کتاب لے کر آتا ہے کوئی چارٹ کھانے کے اندر اس کو اڑا دیتا ہے یا اور کوئی چیز ڈیکوریشن کے لیے اپنے کملے کے لیے لے کر آتا ہے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا طبیم اعلان کدھر ہے تو آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر اور امتحان کا جو تصور ہمارا معروف ہے وہ یہ کہ کچھ سکھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں تب امتحان لیتے ہیں تو یہاں پر کلمہ فا نے یہ بفروم پیدا کیا ہے کہ ہم نے اسے بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ سکھایا ہے یوں ہی اس امتحان گاہ کے اندر اسے داخل نہیں کر دیا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ بلکہ اس سے پہلے فَجْعَ اللَّهُ سَمِيًا بَصِيرًا جو استعدادات ہم نے دی ہیں اس میں سماعت ہے بسارت ہے پھر سماعت اور بسارت سے جو سینس ڈیٹا یہ فراہم کرتا ہے جو معلومات کا ذخیرہ اسے حاصل ہوتا ہے اب اپنی عقل کو بروے کار لاکر اسے وہ نتائجہ خص کرتا ہے استنتاج استمباد استدلال کرتے ہوئے وہ معلوم سے غیر معلوم کی طرف علمی سفر جو ہے وہ تیہ کرتا ہے یہ تو ہے کہ وہ وہ علم کے جو انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ جبلی چیزیں یہ حیوانات میں بھی ہیں میں نے شاید حوالہ دیا تھا شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ کی بڑی مارکت الارہ کتاب ہے اب اقات شاہ اسمائی شہید رحمہ اللہ معروف ہے صرف ایک وہابی کی حیثیت سے ہمارے ملک میں اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے جیسے ان کے دادا شاہ علی اللہ رحمہ اللہ میرے اپنے اندازے کے مطابق دور صحابہ اکرام کے بعد ان کی جیسی اور ان کی جتنی جامع اس صفات شخصیت کوئی اور نہیں ہے میرا اندازہ یہی ہے واللہ وعالم لوگوں کے اپنے اپنے رجحانات ہیں شاید کسی اور شخصیت کو کوئی دوسرا شخص زیادہ اقریت دیتا ہو میرے نزدی جامع ترین شخصیت شاہ علی اللہ کی وہ صوفی بھی تھے تصور پر بھی ان کی کتابیں ہیں وہ متکلم بھی تھے وہ محدث بھی تھے بلکہ ان کا زیادہ تعریف تو ہے شاہ علی اللہ محدث دہلوی تو ان تمام اعتبارات سے جامع معقول و منقول اور ظاہر و باطن جو جتنے پہلو ہیں دینی تعلیبات کے ان کے جامع تھے یہی معاملہ ان کے پوتے کا ہے مجاہد بھی سیف بھی تھے اور ہتیلی پر جان رکھ کر سکھوں کے ساتھ جہاد کیا ہے جامع شہادت نوش کیا ہے لیکن یہ کہ وہ بہت بڑے فلسفی اور صوفی بھی تھے عبقات انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے جو مشکل رسائل ہیں فلسفیانہ موضوعات پر ان کی تسہیل کے لیے کتاب لکھی اور وہ کتاب خود ایسی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے دانتوں پسی نہ آتا ہے آسان کام نہیں ہے اس کا سمجھنا لیکن بڑا مختصر ہے پہلے عبقہ وہ عبقات ہے چیپٹرز نہیں ہے اس میں عبقات بس یہ کہ لمحات کیونکہ شاہ ولی اللہ کتابیں لمعات ستعات ہمعات اسی بدن پر انہوں نے نام رکھا ہے عبقات پہلے عبقہ یہ ہے کہ انسانی علم کے تین دائرے ہیں ہمارے اس دور کے جو ریشنلسٹ ہیں جو اقلیت پسند کہیں اقلیت پرست کہیں اقلیت گزیدہ کہیں ان حضرات کے لیے انسانی علم کے صرف دو دائرے ہیں ان کے سامنے شاہ صاحب نے تین دائرے معین کی پہلا دائرہ ہے علم بالحواس آنکھ سے کان سے معلومات حاصل کرنا دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل اب جو کچھ سماعت اور بسارت سے یا دوسری جو خارجی حصیات ہیں انسان کی حواس ہیں ان کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوا اس سے نتیجہ نکال لیں میں ابھی ارز کر رہا تھا یہ دونوں چیزیں حیوانات میں بھی ہیں اگرچہ بھارات درجے کا فرق ہے کمیت کا فرق ہوگا کیفیت کے اعتبار سے جملہ حیوانات میں یہ چیزیں موجود ہیں تیسرا دائرہ ہے علم کا علم بالقلب وہ علم بالقلب ہے کہ اس کا اس دور کے بعد عقلیت پسند لوگ جو انکار کرتے ہیں یہاں اگلی آیت میں انہاہ دیناہ السبیل ہم نے اسے راہ سجا دی سیدھا راستہ دکھا دیا دکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے امہ شاکرم و امہ کفورا اور پھر اسے ایک اختیار دیا ہے وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرہ بنے اور میں نے ارز کیا تھا کہ یہاں بھی یہ دو الفاظ جو نائے گئے یہ نہیں کہا گیا کہ چاہے ایمان لائے چاہے کفر کرے جیسے سورہ کحف میں آیا ہے اے نبی کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ میری اپنی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی حضل نہیں ہے قول فصل ہے تو جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے شکر کے معنی قدردان کوئی چاہے تو جو اللہ نے اسے ہدایت دی ہے اس کی قدر کرے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اس کی پیروی کرے اس کے پیچھے چلے اب دیکھیں جب یہ پیروی اور پیچھے چلنے کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو ذہن منتقل ہوا ہے دعائے ختم قرآن کی طرف اللہم اجعلہ لنا امامم ونورم وہدم ورحمہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے امام بنا دے نور بنا دے ہدایت بنا دے رحمت بنا دے لیکن جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے اب اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے اس کی قدر پہچانتے تو اس کا اتباع کرتے اسے اپنا امام بناتے بجائے اپنے حیوانی تقاضوں کو اپنا امام بنانے کے اپنی لگام جو ہے اپنی نفس امارہ کے ہاتھ میں دینے کہ اگر ہم نے اس فطری ہدایت کی قدر کی ہوتی اور اس کی پیروی کی ہوتی اس کے پیچھے چلتے اسے اپنا امام بناتے اسے اپنے لئے نور بناتے تو ظاہر بات ایک کامیابی ہوتی اور جس نے کہ اس نور فطرت کو بجھا دیا دفن کر دیا اپنی نصف پرستیوں سے شہوات سے خواہشات سے اس کے اوپر پردے ڈال دیا زنگ لگا دیا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے پردے پڑ گئے محجوبون ہیں تو جو شخص در حقیقت اپنی اس فطری ہدایت کی قدر کرے گا وہ ہے کہ جو ہدایت پر آئے گا اور آگے چلے گا کامیاب ہوگا اور جو اس کی ناقدری کر رہا ہے اصل میں وہ ہے کہ جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے کفرکار کفران نعمت کا یہاں سے اب اس مضمون کو لے کر آئیے انہا ذہی تذکرہ اس میں لفظ تذکرہ بہت اہم ہے یقینا یہ یاد دہانی ہے یہ بارہا میں نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اپنی لئے لفظ کیوں استعمال کرتا ہے کسرت کے ساتھ یہ تو تذکرہ ہے یہ تو یاد دہانی ہے ذکرہ یہ تو ذکر ہے یاد دہانی ہے یہ حقائق بہت مرتبہ بیان ہو چکے لیکن آج اس مقام کے حوالے سے اس کو اچھی طرح ذہن کی گریفت میں لائیے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ در حقیقت یہ قرآن کا آنا یا اور کتابوں کا آنا یا انبیاء رسل کا مبروث ہونا یہ تذکرہ ہے تذکرہ کہتے ہیں اس کو کسی ایسی شئے کے لئے یاد کرا دینا کہ جو پہلے سے معلوم یاد دہانی تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم کسی وجہ سے وہ انسان کے شعور کی سطح سے نیچے اتر گئی ہے کہیں اوجل ہو گئی آنکھ اوجل پہاڑ اوجل بہت عرصے سے ادھر ذہن منتقل نہیں ہوا اس کا خیال نہیں آیا وہ بالکل گویا کہ انسان کے شعور کی سطح سے بہت گہری چلی گئی ہے اب یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یہی لفظ بنیادی قرآن کا آیت آیت کیوں کہا آیت کے معنی نشانی کے یہ لفظ جو ہے بنیادی ٹرمینالوجی قرآن مجید کی بڑی اہم ہے آیت آیت کہتے ہیں نشانی کو نشانی وہ شعہ ہے جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے جس سے ذہن منتقل ہو جائے کسی شعہ کو دیکھ کر کسی اور شعہ کی طرف وہ اس کی نشانی ہے تو در حقیقت کتبِ سماویہ بیرستِ انبیاء ارسالِ رسل یہ سب تذکرہ کے درجے میں ہیں یہ کوئی نئی بات انسان کو سکھانے کے لیے یہ چیزیں نہیں آئی ہیں فطرت میں ہدایت موجود ہیں اب دیکھئے اسی سے وہ حدیث جو ہے وہ بہت اجاگر ہو کر سامنے آ جائے گی کلو مولودین یولدو اعلی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوَّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمِ ہر بچہ دستنے انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت لے کر آتا ہے اسی لیے میں نے بعض مواقع پر خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ ہم دو الفاظ گڑمٹ کر جاتے ہیں ایک جبلت ہے ایک فطرت ہے ہم کہتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور باتے ہوا ہے یہ جملہ غلط ہو جائے گا فطرت انسانی بڑی عظیم شئے ہیں اس میں ضعف کا کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہے فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہا اس فطرت کی تو نسبت اللہ کی طرف ہے اس لیے کہ اس کا رشتہ روح کے ساتھ ہے جیسے کہ روح کے بارے میں فرمایا یَسَلُونَ كَعْلِ رُوح تو روح کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے فطرت جو ہے فطرت اللہ ہے اس میں کوئی ضعف نہیں ہے ضعف جو بھی ہے یا خُلِقَ الْإنسانُ مِنْ عَجَل انسان میں جو جلدبازی ہے ضعف ہے کمزوری ہے شوح ہے احضرت الانفص شوح انسان لالچی ہے حریص ہے بخیل ہے یہ ساری کمزوریاں انسان کی اس کی فطرت کی نہیں ہے در حقیقت جبلت کہلی دے خِلقت کہلی دے یہ خِلقی کمزوریاں ہیں انسان کی یہ جبلی کمزوریاں ہیں انسان کی فطرتِ انسانی بڑی عظیم شہ ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اس فطرت میں وہ ہدایت مزبر ہے یہی بات ہے جس کو کہ سورہ نور کی جو آیاتِ نور ہیں ان کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ ایمان حقیقت میں کیا ہے ایمان ایک نور ہے اور یہ دو انوار سے مل کر مرکب ہوا ہے نورِ فطرت اور نورِ وحی نورِ فطرت اگر برقرار ہے اس کے اوپر اگر پردے نہیں آگئے ہیں بدعمالیوں کے داغ جو ہیں انہوں نے اس کو سیاہ نہیں کر دیا ہے آئینِ قلب اگر مصفہ ہے جیسے ہی وحی سامنے آئے گی جگمگا اٹھے گا انسان کا باطن اور یہی صدیقیت ہے صدیق کو کیوں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کوئی وقت نہیں لگتا جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیقِ اکبر ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوتِ ایمان پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کچھ نہ کچھ غور غور اور سوچ بیچار میں وقت ضرور لیا سوائے ابو بکر کی ایک لمحے کی تاثیر نہیں اس لیے کہ ان کا وہ آئینِ قلب اتنا مصفہ تھا کہ جیسے ہی بات سامنے آئی ان کی کیفیت وہی ہو گئی یہی میرے دل میں تھا جب یہی میرے دل میں تھا اور انہوں نے تو صرف اسے لفظاً میرے سامنے رکھ دیا ہے تو اب تصدیق میں کہاں سے تاخیر ہوگی اور کس لیے اس کو ملتوی کیا جائے تو یہاں فرمایا قَلْ لَا إِنَّهَا تَذْكِرَا آگاہ ہو جاؤ کہ یہ تو صرف یاد دہانی ہے فَمَنْ شَا تَخَذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا فَمَنْ شَا تَخَذَا یہاں اب وہ قدریت آ رہی ہے گویا کہ انسان کا اختیار ہے جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے ابھی ذرا پہلے اسی ٹکڑے پر آئیے اس لیے کہ میں نے اس آیت کا جوڑ ملایا ہے آیت نمبر تین سے وَحَابِي إِمَّا شَاكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَةَ چاہے وہ شکر کرے چاہے ناشکرہ بن جائے ہماری اس ہدایت جو ہم نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے چاہے اس کی قدر کرے چاہے ناقدری کرے اسے پسے پشھ ڈال دے اور اپنی باغیں جو ہیں اپنے نفس امارہ کے ہاتھ میں دے رہے معلوم ہے اختیار انسان کا ہے اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر حساب کتاب کس بات کا جزا اور صدا کس کی یہ آیات جو ہیں اور اس طرح کی بے شمار آیت ہے قرآن مجید میں جس میں بات واضح کی گئی ہے کہ انسان کا امتیازی بس جو ہے اس کائنات میں دوسری مخلوقات میں حالانکہ فرشتے انسان سے بہت افضل اس معنی میں کہ نوری مخلوق ہے نور سے پیدا کیے گئے ہیں مقربین بارگاہ رب ہیں ان کے سامنے غیب کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے نہیں ہیں حقائق جو ہیں ان کے سامنے ہیں لیکن یہ کہ وہ اختیار اور خود کوئی فیصلہ کرنے کی جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں رکھی قرآن مجید میں یہ سورہ تحریم کے اندر بات آ چکی مضاحت کے ساتھ کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے جو حکم دیا جاتا وہ کرتے ہیں جنات میں کچھ اختیار رکھا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کے اندر کیونکہ وہ صرف مادنی وجود کے حامل ہیں آگ سے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے میری سوچی سمجھی رائے ہیں روح جس شیئے کا نام ہے وہ ان میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں نبوت نہیں ہے وہ جو عالم بشری میں اللہ کے انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں انہی کے وہ متبعی دیں انہوں نے حضور سے بھی قرآن سنا تو اس سے پہلے تورات کا ذکر کیا اس سے پہلے بھی ایک کتاب تھی ماد کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب کے بعد اب یہ کتاب آئی ہے معلوم ہوا کہ وہ متبعین موسیٰ تھے اور حضور پر جو قرآن نازل ہوا حضور نے جب پڑھا فجر کی نماز میں انہوں نے اسے سنا اور ایمان اللہ آم اللہ بھی اس اعتبار سے انسان کا امتیازی بس لیے کہ اسے ایک اختیار دیا گیا یہ دوسری بات ہے جو ابھی میں بعد میں تفصیل سے ارز کروں گا وہ اختیار کتنا ہے اس کا تعیون ہے تو بہت مشکل لیکن یہ کہ جبریہ اور قدریہ کے مابین جو بھی بحثیں ہوئی ہیں اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سابقے رکھوں گا اور پھر جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اس وقت یہ نوٹ کر لیجے کہ اس آیاء مبارکہ کا جو رجحان ہے وہ اس بات کی طرف کے انسان کو اختیار ہے جیسے وہاں فرمایا امتحان بغیر اختیار کے بیمانی شہر زیر منطقی بات بن جائے گی اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر امتحان کس کا ابتلاع کس کے لیے اس کے لیے بنیاد کونسی ہے تو امم شاکرم و امم کفورہ میں بھی اختیار اور انسان کا اپنے افعال پر خود قادر ہونا فیصلہ کرنا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے پھر اس کے لیے سزا ہے یا جزا ہے عجل و ثواب ہے یا عذاب ہے یہی کیفیت یہاں بھی ہے اب اس آیت کے تیسے پکڑے پر آئیے اللہ کی طرف جو چاہے راستہ اختیار کریں اس سے مراد کیا ہے اس راستے سے مراد کیا ہے اور اللہ کی طرف راستہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں وہ گنیادی چند اسطلاحات لے آئے کہ جن میں سب میں چلنا اور راستہ جو ہے یہ گویا کے قدر مشترک ہے ایک راستہ تو ہم زمین پر تیہ کرتے ہیں کسی جگہ جانا ہے ایک روحانی سفر ہے عقلی روحانی نفسیاتی سفر ہے جو ہر شخص کر رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جس سے کہ اللہ کا دین بحث کرتا ہے تو کہیں لفظ شریعت لاتا ہے شریعت کے معنی بھی چلنا شارع راستہ چلنے کی جگہ یہ شارع عام نہیں ہے شارع قائد آدم اور شارع فلان شارع کے معنی چلنا شریعت چلنا طریقت اب جب دو اسطلاحات بن گئی ایک ہے دین کے ظاہری احکام پر عمل پیرا ہونا یہ شریعت ہو گئی ایک ہے وہ باطنی کیفیات جو مطلوب ہے انسان میں اللہ کی محبت ہو باقی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں انسان راضی بردائے رب ہو کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے کہ ہرچ ساقی ماریخ جو بھی ڈال دے اللہ ہماری جھولی میں اس کا کرم ہے سبر ہو شکر ہو یہ ہے بنیادی کیفیات ذکر دوام ہو ذکر کثیر ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو ہم طریقت کے نام سے تابع کر دیں طریقت کے معنی بھی چلنا طریق بھی راستے کو کہتے ہیں اسی طرح لفظ سلوک ہے سلوک بھی چلنے کو کہتے ہیں راستہ طے کرنا منصلا کا طریقا وہ بڑی اہم حدیث ہے جس میں کہ وہ الفاظ بھی آتے ہیں جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور آپس میں سمجھیں سمجھائیں تو ان پر لازمان سکینت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت انہیں دھاپ لیتی ہے اپنے سائے میں لیتی ہے رحمتِ خداوندی اور فرشتے ان کے گھر گھیرہ ڈال لیتے ہیں اسی حدیث میں پہلے منصلا کا طریقا جو شخص راستہ اختیار کرے غالباً یَتْلُبُوا فِيهِ الْعِلْم یَلْتَمِسُوا فِيهِ الْعِلْم جس میں کہ وہ علم کے حصول کے لیے وہ راستہ اختیار کر رہا ہوں تو سلوک کے مادی بھی چلنا ہے یہ ہے اثر میں وہ شہ جس کے لیے ہمارے ہاں استلاح ہے ایک حدیثِ قدسی میں تَقَرُّمِ الْلَّهِ ایک ہے مادی چلنا ہمارا ہمارے کچھ ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے کوئی شخص امریکہ جا رہا ہے چل رہا ہے اُڑ رہا ہے ہوای جہاز میں لیکن یہ کہ ایک سفر ہمارا ہے باطنی سفر جو ہر شخص رہا ہے یا تو وہ ہر لحظہ اللہ سے دور سے دور تر ہو رہا ہے جیسے جیسے نفسانیت کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے ہیوانی خواہشات کا اس پر تسلط بڑھتا چلا جائے گا وہ اللہ سے اور دور سے دور تر ہوتا چلا جائے گا جس کا کہ سورہ قیامہ میں ذکر آیا قَلَّا اِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَيْزِلَّ مَحْجُوبُونَ محجوب ہو جائیں گے اللہ سے اس دن جس دن کے اہلِ ایمان اللہ کا دیدار حاصل کریں گے یہ جو ہیں یہ اوٹ میں رہے گے یہ دور رہے تو ایک ہے تقرب اللہ انسان اگر اس کے لئے پہم کوشہ ہو جس کے لئے دو اشطلاحات آئیں تقرب الفرائض تقرب النوافل ظاہر بات ہے کہ پہلا درجہ ہے تقرب الفرائض کا جو بھی اللہ نے ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں فرض کے درجے میں جو چیزیں معین کر دی ہیں ان کے لئے ان کو پورا کرتے ہوئے ان کی انجام دہی کے ذریعے سے انسان تقرب حاصل کرتا ہے قرب حاصل کرتا ہے اللہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے ایک حریث میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں جس میں کہ حضرت معاذ ابن جبل نے واقعہ بیان کیا ہے غزوہ تبوگ کی طرف جاتے ہوئے یا واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور بھی اونٹنی پر تھے اور سارے لوگ سواریوں پر تھے لیکن رات بھر کیونکہ سفر کیا تھا فجر کی نماز کے بعد پھر سفر جب تک کہ تمازد زیادہ تیز نہیں ہو جاتی تھی دھوپ کی لیکن اونگ تھی سب لوگ اونگ گئے اور فتفرقت بہم رکابوہم ان کی سواریاں انہیں لے کے دردر متفردک ہو گئی بلکہ کہیں کوئی موٹنی رکبی گئی ہوگی کسی کی کر کے درخمے مو بارنے کے لیے کچھ پتے کھانے کی حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں میں لگا رہا میں نے چونکہ ایک خاص ذہن میں دھن لگی ہوئی تھی ایک فکر تھی کہ کبھی تخلیہ میں اثر آئے تو حضور سے ایک سوال کروں گا اس کا جواب مولا لہذا میں لگا رہا تو جب وہ موقع آیا تو حضور نے فرمایا ادلو دونک اے معاذ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی حضور کی اونٹنی کے ساتھ مس کر رہی تھی تب پھر وہ سوال کیا وہ بات میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بہت نم بھی بات ہو جائے گی یوں سمجھئے کہ اللہ تو ہر وقت پکار رہا ہے ادلو دونک اور قریب آ جاؤ مجھ سے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہ بھی منزل ہی نہیں ہماری رحمت تو منتظر رہتی اب دیکھئے وہی ساری چیزیں جو پہلے بھی بہت مرتبہ آئی ہیں کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں بندہ میری طرف بالشت بر آتا میں ہاتھ بر آتا ہوں بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں بھی اپنی جی میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا میں اس سے کہیں عالی محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں وہ تو ظاہر بات ہے مقربین بارگاہ جو ملائکہ ہیں ان کی محفل ہیں ملائع اعلی اس میں اللہ ذکر کرتا ہے میرا فلا بندہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے کسی محفل اس محفل سے وہ شعر یاد آ گیا ہے بہت بڑا پیارا شعر ہے خدا خود میرے محفل بود اندر لا مقام خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے منبودم ایک محفل لا مقام بھی ہے جس کا میرے محفل خود اللہ ہے اس کی شم محفل محمد الرسول اللہ محمد شم محفل بود خدا خود میرے محفل بود اندر لا مقام خسرو اور محمد شم محفل بود شب جائے کے منبودم اللہ اس محفل میں تذکرہ کرتا ہے تو یہی ہے در حقیقت فمن شاہ تاخذائلہ ربہی سبیلا افسوس یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مذہبی مزاج کے لوگ بھی ہیں یہ اللہ کی طرف چلنے کا وہ راستہ جو ہے ظاہری راستہ شریعت کا راستہ احکام دین پر عمل پیرا ہونے والا راستہ یا جسے ہم کہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے تقرب کا راستہ یہ تو ہے جن کو بھی اللہ نے توفیق دیئے اپنے امکان بھر کوشش کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ یہ جو اصل ہے سلوک اور یہ تقرب اللہ قرب خداوندی کے حصول کے لیے کوشہ رہنا اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور یہ بھی اصل میں شاخصانہ ہے نتیجہ ہے اسی کا کہ یہ دور مادہ پرستی کے غلبے کا دور ہے ظاہری چیزیں محسوس چیزیں ہی ہماری توجہ اور ہمارے غور و فکر کا اصل مرکزوں میں پر بن گئی باعتمی حقائق کو ہم مان لیتے ہیں جب مسلمانیں مانیں گے فرشتے کا وجود ہے مانیں گے اللہ تعالی کی ہستی کو مانیں گے سب چیزیں مانیں گے لیکن یہ کہ ماننا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی نسبت و تناسب وہی نہ ہو اسی درجہ کا یقین بلکہ اس سے زیادہ یقین نہ ہو یہ امور غیبی جو ہیں ان پر جب تک کہ انسان کا یقین اس محسوسات کے عالم جو اس کا یقین ہے اس سے کہیں بڑھ کر نہ ہو اس وقت تک اصل ایمانی حقائق اور اصل ایمان کی جو لذت ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی اب آگے چلیے وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا اِن يَشَاءَ اللَّهِ دو آیات تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اس سورہ مبارکہ کی وہ اس بات کی طرف ہے کہ جو سب کے سامنے ہے ہر شخص محسوس کرتا ہے ہمارے اندر اختیار ہے چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ایک باطنی ہماری خود ایک قیفیت ہے جس سے ہر شخص محسوس کرتا ہے اپنے اندر مجھے اختیار ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں سائل آیا ہے اس نے ہاتھ اپنا پھیلا دیا ہے مجھے اختیار ہے کچھ اس کے ہاتھ میں رکھو یہ نہ رکھو یا کوئی اور مرحلہ پیش آگیا ہے مجھے اختیار ہے چوز کرنے کا کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں لیکن یہ کہ اس کا ترجمہ ابھی میں کر رہا ہوں مبہم واضح نہیں کر رہا اگرچہ فیل مزارک کا جو تقاضہ ہے وہ اس ابحام کے ذریعے سے زیادہ صحیح ترجمانی ہوتی ہے اور نہ چاہو تم اگر نہ چاہے اللہ فیل مزارک کے اندر بھی چونکہ حال اور مستقبل دونوں کا معاملہ ہے فیل ماضی کے اندر تطریعت ہوتی ہے وہ ایک شیع ہو چکی اب اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں لیکن فیل مزارک عام طور پر آتا ہے ایک اوپن امکان کو لے کر ایک کھلا امکان ہے وَمَا تَشَعُونَ نَچَاہُتُمْ اِلَّا يَشَعَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے اب اس کے ترجمے دو طریقے پر ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس مقام کے زمن میں ایک امام راضی نے ایک جملہ لکھا ہے مجھے بہت پسند آیا ہے جیسے وہ جملہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ آج اس لیے دوبارہ دہر آ رہا ہوں کہ در حقیقت اس مسئلہ جبر و قدر کے ڈانڈے بھی ملتے ہیں اسی فلسفہ وجود کے ساتھ وحدت الوجود یا وحدت الشہود تو وہ جو آیاء مبارکہ ہے اس کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ امام راضی محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے اعلم انہذا المقام مقام غامض محیب عمیق خوشیار خوشدار کے رہبر دمے تیغست قدم رہا خوشیار ہو جاؤ اس وقت تمہارا راستہ تلوار کی دھار کے اوپر سے گدرنے والا ہے خوش کے ساتھ تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت غامض ہے بہت عمیق ہے بہت پر حیبت بلکل اسی طرح کا ایک جملہ لکھا ہے بہت پیارا امام راضی نے وَالَمْ آگاہ ہو جاؤ اَنَّ هَذِهِ الْآَيَتَ مِنْ جُمْلَةِ الْآَيَاتِ اللَّتِي تَلَا تَمَتْ فِيهَا اَمْوَاجُ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ جان لو کہ یہ مقام بھی اور یہ آیت بھی قرآن مجید کی مِنْ جُمْلَةُ الْآيَاتِ کے ہے جن میں جبر و قدر کی موجیں متلاتم ہیں متلاتم کے معنی موجوں کا گڑمٹ ہو جانا ایک موج چڑھی آرہی ہے دوسری موج اس پر چڑھ گئی ہے اس کا نام تلاتم ہے تو وَعْلَمَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْآيَاتِ اللَّتِي تَلَا تَمَتْ فِيهَا اَمْوَاجُ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ جان لو کہ یہ مقام مِنْ جُمْلَةُ الْمَقَامَاتِ جن میں جبر و قدر کی موجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہیں گڑمٹ ہو گئی ہیں مل جل گئی ہیں اس لیے کہ پہلے تو فرمایا مَنْ شَعَتْ تَخَضَ الْعَرَبِّهِ سَبِيلًا وہ یا کہ مشیعت انسان کی فیصلہ کن ہے وہ چاہے خیر کا راستہ اختیار کرے چاہے شر کا راستہ اختیار کرے اممہ شاکر اممہ اممہ کفورا چاہے تو شکر گزار ہو چاہے نا شکرہ رہے یہاں فرمایا وَمَا تَشَعُونَ اب اس کے ترجمے دو طریقے سے ممکن ہیں ایک طریقہ وہ ہوگا کہ جو قدریہ کی طرف اس کا رجحان جائے گا اور اس میں کوئی خاص اشکال بھی نہیں ہوگا وہ آسان ترجمہ ہوگا ترجمانی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اگر نہ چاہے اللہ یعنی مشیعت انسانی جو ہے وہ اس معنی میں مطلق نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر گزرے اس کائنات پر تصرف جو ہے آخری وہ تو اللہ کا ہے اس کی قدرت مطلق ہے اس کائنات کو جھکڑے ہوئے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس کی گریفت میں ہے کوئی پتہ جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو یہ کائنات جو ہے جس کو کہ قرآن مجید بار بار اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے کہیں موطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا سُمَّس تَوَا عَلَى الْعَرْش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا ہے اس کا اختیار ہے اس کی قدرت ہے کوئی شئر کی قدرت سے باہر نہیں ہے لہٰذا تم چاہو اور وہ شئر ہو جائے یہ ضروری نہیں بلکہ کسی بھی فعل کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں ایک آپ کی خواہش آپ کا ارادہ آپ کی مشیعت پھر مشیعت ہے اس لیے اگر اذنِ رب ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں نہیں اٹھا سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو کر سکنا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کرنے کا ارادہ کرنا آپ کے اختیار میں اس کو ہمارے ہاں جو معتدل حضرات ہیں جبریہ اور قدریہ کے بین بین متکلمین کی بہت بڑی اکثریت انہوں نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ کاسبِ اعمال انسان ہے خالقِ اعمال اللہ ہے یہ عمل ہے میں نے اسے اٹھایا یہ ایک عمل ہے اس عمل کا خالق اللہ ہے کتنی قوتیں ہیں کہ جو اس کے اندر اور کتنے اناثر ہیں فطری کے جو اس کے اندر درمیان میں ہائل ہوں گئے ہوا کا پریشر ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ارادہ کیا ہے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ فارج گر جائے میرا ہاتھ مہیں گویں رہ جائے میرا پورا جسمانی لظام اللہ کی مشیعت میں جھکڑا ہوا ہے اس کا ایزن ہے تو دل گھڑک رہا ہے اس کا ایزن نہ ہو تو دل بند ہو جائے پھر یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک فیل چھوٹے سے چھوٹے کے پورے ہونے کے اندر کتنے عناصر اور کتنی قوتیں جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں اور وہ سب کی سب اللہ کے قبضہِ قدرت میں کوئی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہاں ایک ارادہ کرنا ہمارے اختیار میں وہ فیصلہ امہ شاکرم و امہ کفورہ وہ ہمارے اختیار میں ہے تو گویا کہ اپنے اس فیصلے کے اعتبار سے کاسبِ اعمال تو ہم ہیں ہم نے خیر کا ارادہ کیا اللہ نے اس کی توفیق دے دی اس کا ایزن ہو گیا ہم نے وہ فیل کر لیا فیل اللہ کا ہے خالق اللہ ہے موثرِ حقیقی وہی ہے فائلِ مطلق فائلِ حقیقی وہی ہے وہ جملہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے جو بارہ میں نے آپ کو سنایا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو وسایہ تحریر کی تھی اس میں یہ جملہ ہے اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ لا فائلَ فِي الْحقیقَتِ وَلَا مُؤثرَ إِلَّا اللَّهِ حقیقت میں کوئی فائل اور کوئی مؤثر نہیں ہے سوائے اللہ کے اور یہی وہ ہمارا تیسرا کلمہ جو ہے کلمہِ سوم کلمہِ تمجید لا حولَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا اللَّهِ کوئی نیکی کی اور بھلائی کی طاقت نہیں ہے کوئی بھلائی کی اور شرکی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ہی سوئے یہ تو ایمان کی یوں سمجھئے کہ لازمی تقاضوں میں سے ہے تو یہاں تک تو مفہوم اگر ہو کہ تمہارے چاہے کچھ ہو نہیں سکتا آپ چاہتے ہیں کہ تحجد پڑھیں لیکن آنکھ نہیں کھنی یا یہ کہ کوئی اور اس وقت طبیعت کے اوپر کسی اور طرح کے رکاوٹ ہو گئی چاہا تھا آپ نے ارادہ کیا تھا ارادہ کر کے سوئے تھے اس ارادے کا بھی آپ کو عدد مل جائے گا آپ گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ چوری کریں نہیں کر پائے موقع نہیں ہوا کہیں جو ہے کسی طرح کی رکاوٹ پیش آ گئی چوری آپ نے نہیں کی لیکن آپ قاسم ہو گئے ہیں اگرچہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے بہت بڑا انسان پر جو اس کی ریایتیں ہیں جن میں سے بہت بڑی ریایت یہ ہے کہ اگر دل میں نفاق نہیں ہے تو چاہے مصمت طور پر ایمان متحقق نہ ہو اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کر لیتا بہت بڑی ریایت ہے ورنہ اصول تو یہ ہونا چاہیے یا اگر دل میں ایمان حقیقی نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن سورہ حجرات کی وہ آیت نمبر تیرہ جو ہے یہ بددو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبیین سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت کو بول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے لیکن اگر تم اطاعت پر کار بند رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کم ہی نہیں کرے گا یہاں ریایت ہے اس لیے دو اسماع جو ہیں اس آیت کے آخر میں ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے یہ اس کی شان رحیمی اور شان غفاری کا صدقہ ہے کہ اگرچہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا لیکن چونکہ بدنیتی بھی نہیں ہے نفاق بھی نہیں ہے دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں تمہارے اعمال کو قبول فرمانے گا اسی قسم کے لیے آیت یہ ہے کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا عجر اس کے لیے معین ہو گیا چاہے بالفعل وہ نیکی نہ کر پایا ہو کوئی رکاوٹ آ گئی ہے اسی کے ذیل میں آیا ہے کہ ایک بندہ جو بھی خیر کا کام کرتا رہتا ہو اگر کسی سبب سے وہ معذور ہو جائے ایک شخص مستقل طور پر تحجد پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملتا رہے گا اس تحجد کا کوئی شخص کسی اور خیر کے کام میں لگا ہوا ہے پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا تب بھی اسے اس کا عجر ملے گا اس لیے کہ اس کی نیت اس کا ارادہ موجود ہے تو نیکی کا اور خیر کا تو محض ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر و ثواب ہے لیکن بدی کسی معصیت کے محض ارادے پر صدا نہیں ہے جب تک کہ اس کا بالفعل ظہور نہ ہو جائے یہ ریائتوں میں سے ہیں ورنہ اپنے ارادے کے اعتبار سے انسان کاسب ہو جاتا ہے تو ایک ترجمہ تو اس کا ہوا وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا عِيَشَاءَ اللَّهِ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے محض تمہاری مشیت مؤثر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی اس عمل کی تخلیق فرمانے والا ہے یہ چونکہ بعین ہی نی الفاظ میں یہ مضمون آیا بھی ہے سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کہیں تھی وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے تو عامال انسانی تخلیق اللہ کی ہے خالق عامال اللہ ہے کاسب عامال انسان بن جاتا ہے اپنے نیت اپنے ارادے اپنے چوائس اپنے فیشنے کی بنیاد لیکن ذرا یہ ایسی برزخی آیت ہے کہ ایک طرف میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے ذرا اگر کیجئے اس کو ٹلٹ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے اب یہاں وہ جبرِ محس آ گیا تمہاری مشیط بھی کوئی خودمختار شئے نہیں ہے یہ مشیط بھی مشیطِ الٰہی کتاب ہے دیکھئے انسان کی مشیط انسان کا ارادہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی مشیط ہے اللہ کی توفیق ہے اللہ کا اذن ہے اب اس سے وہ بات پوری ہو گئی لیکن یہاں یہ ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہ ہے در حقیقت وہ بات جس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں امام رازی یہاں جبر اور قدر کی امواج ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تلاتوں میں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذرا آپ ایک تھوڑا سا جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان دنوں انتیس میں پارے کی یہ دسویں صورتیں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں تدریجی ارتقاء ہوا اس مضمون کا جہاں جو کہ اس آیت اس مقام پر آ کر اپنے تکمیل کو پہنچا جیسے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا سورہ مضمل میں آیت آگئی انہا ذہی تذکرہ فمن شاہ تخذائلہ ربہی سبیلہ یہ آیت تو بعین ہی وہاں موجود ہے اب ذرا سورہ مدسر کا وہ آخر حصہ نکال لوں فرمایا کَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَة سورہ مضمل اور سورہ مدسر ذہن میں تازہ کر لیے جوڑا ہے اس کا جوڑا ہونا ان دو سورتوں کا تو بہت ہی نمائی ہے یہ من جملہ ان مقامات کے جہاں سورتوں کے مابین نسبت زوجیت بہت ہی نمائی ہے جوڑے ہونے کی نسبت پھر اگلی آیت بس یہاں سے اب فرق ہو گیا ایک ہے رات کا قیام ایک ہے دن کا قیام کمر کسلو اپنی پوری توجہ کو برتقس کر دو پوری قوت کے ساتھ یہاں سے وہ راستے جدا ہوئے ہیں لیکن اب اس میں یہاں بھی دیکھئے سورہ مضمل کا پہلا رکو ختم ہو را انہا ذہی تذکرہ فَمَنْ شَعَتْتَحَذَاِلَا رَبِّهِ سَبِيلًا سورہ مددسر میں بھی جیسے سورہ مضمل کا جو دوسرا رکو ہے وہ بہت بعد میں نازل ہوا ہے اس کی بحث تفصیلی میں بیان کر چکا ہوں اسی طرح کی ایک دہائی طویل آیت جو ہے سورہ مددسر میں ہے لیکن وہ درمیان میں آگئی ہے باقی جو اصل ہے پوری صورت معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورہ مضمل کا پہلا رکو تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہی قوافی ہیں وہی انداز ہیں وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں پھر سورہ مددسر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طویل آیت سے پہلے اور اس طویل آیت کے بعد ایک ہی تسلسل اسلوب کا بھی انداز کا بھی سٹائل کا قوافی کا تو گویا کہ جو مقام ہے سورہ مضمل میں پہلے رکو کا آخری وہی مقام ہے دوسرے رکو کی آخری آیات سورہ مددسر میں فرق صرف یہاں ضمیر کا آیا ہے انہا اور انہو انہا مونس ہے اس سے یا آیت مراد ہوگی یا سورت مراد ہوگی آیت اور سورت یہ دونوں کیونکہ شکلا ان کے درم آگے تے آ رہی ہے یہ مونس کے حکم میں اور انہو سے مراد یا قرآن ہے بحثیت مجموعی کتاب یہ مذکر ہے اور یا محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم اور اس میں میں نے عرض کیا ہے بہت مواقع پر کہ کوئی فرق نہیں ہے رسول اور کتاب مل کر ایک وحدت بنتے ہیں بینا بنتے ہیں بینا کی تکمیل دونوں سے ہوتی ہے لم یکن اللذین کفر من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا اور بینا کیا ہے رسول من اللہ يتلو صعفا متحرطا فیہا کتب القیمہ تو انہا یا سورت یا آیت اور انہو یا قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا جو چاہے اس سے نصیت حاصل کر لیا لیکن پھر وہ یہ نصیت حاصل نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے یہاں جو میں نے یہ جو دو رخ بیان کیے تھے اس میں سے دوسرا رخ معین ہو گیا یعنی چونکہ یہاں پہ مشیت کا لگ نہیں آیا وَمَا يَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ نہیں آیا بلکہ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ تذکر ایک فعل ہے فعل نہیں وجود میں آسکتا جب تک کہ اللہ آنا چاہے گویا کہ میں نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ آنا چاہے یہ مضمون ارتقاء کرتے ہوئے سورہ مضمل سے سورہ مدسر میں تو اس مقام پر آیا قرآن ذریعہ ہے تذکر تذکر بالفعل ہو جانا یہ ایک عمل ہے یہ فعل ہے اس فعل کا معاملہ دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ آنا چاہے قرآن تذکرہ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم یاد دہانی ہے لیکن بالفعل تذکر کسی کا یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے اب یہاں آ کر یہ مضمون ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے اب اس نے وہ انداز اختیار کر لیا کہ جسے اگر چاہے تو دوسری طرف بچڑ کر سکتے ہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ آنا چاہے اور میرے نزدیک یہی اس مضمون کا نقطہ اروج ہے کلائمکس ہے جیسا کہ میں نے بہت مرتبہ عرض کیا ہے اب مجھے بار بار یہ جملہ دہرانا پڑھتا ہے اس لیے کہ بارحال پچیس برس ہو گئے درس دیتے مضامین دہرہ دہرہ کر آتے ہیں تو یہ جملہ جو ہے اور یہ الفاظ جو ہے یہ ایک طرح سے اب تو کہا جا سکتا ہے کہ تقیہ کلام جی سے کہتے ہیں اس کی صورت اس کی بن گئی ہے میں نے بارحالی عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو مرتبہ ضرور ہوں گے تو یہ جو کلائمکس ہے اس مضمون کا جو اس آیہ مبارکہ میں آیا وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّا سورہ تکویر کے آخر میں بالکل بے نہیں یہی چیز موجود ہے فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ تو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو سے ایک شیر یاد آیا ہے اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے جڑ جائے گا فَمَنْ شَعَتْ تَخَضَ إِلَا رَبِّهِ سَبِيلَ ایک بڑا پیارا شیر ہے اگرچہ کسی نامعلوم شاعر کا ہے اور سادہ سا شیر ہے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں بڑا پیارا شیر ہے سادہ شیر آپ سوچی ایک شد سڑک پر چلا جا رہا ہے جا ادھر آیا ہے دیکھ ادھر آیا ہے کیا ہوگا حلاکت ہوگی کی نہیں ہوگی تباہی ہوگی کی نہیں ہوگی قدم سوئے مرقد چاروں ناچار ہمارے قدم تو لہت کی طرف جا رہے ہیں قبر کی طرف جا رہے ہیں مرقد کی طرف جا رہے ہیں نظر سوئے دنیا ٹک ٹکی لگی ہوئی دنیا کی طرف مالو اسباب دنیا بھی اسی کی محبت اسی کی طلب تو قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا یہی حلاکت ہے یہی بات وہ ہے جو وہ نظر جو دسویں جماعت میں پڑھی تھی سام آف لائف اور ہر ہر دو سٹاوٹ اور بریو سورت العصر میں میں اسے کوٹ کیا کرتا ہوں ٹائم اس فلیٹنگ یہ فلیٹنگ ٹائم دورنے والا وقت نکل جا رہا ہے ہاتھ سے بھاگا جا رہا ہے والعاصر تیزی سے گدرنے والا زمانہ منادی دے رہا ہے غافر تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردونے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تم سمجھ رہے ہو کہ اب میں پچاس برس کا ہو گیا عمر زیادہ ہو گئی عمر تو کم ہو گئی ایک سال اور جو ہے جیسے سالگرہ ہوئی عمر میں ایک سال اور کم ہو گیا بڑھا تو نہیں اس وقت تو جسم ہے جوانی ہے توانائی ہے دل بڑے قوی ہیں دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنے قبر سے قریب سے قریب تک کر رہے ہیں جیسے کہ فوجی کوئی بڑا جرنیل ہو اور اس کا جب جنازہ چلتا ہے تو بیٹ آف ڈی ڈرم کے ساتھ ساتھ وہ جنازہ جو ہے اس کی گریو کی طرف بڑھتا ہے تو ہمارے دل بھی اگرچہ بڑے توانہ ہیں اس وقت بڑے قوت ہے اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ وہ دل دھڑک رہے ہیں اور گویا کہ ہر دھڑکن کے ساتھ جیسے کہ بیٹ آف ڈی ڈرم کے ساتھ جو جنازہ آگے بڑھ رہا ہے تو بیٹ آف ڈی ہارٹ کے ساتھ ہمارے قدم بھی قبر کے طرف جا رہے ہیں تو فرمایا یہ سورہ تکویر کدھر جا رہے ہو ہوش میں آؤ اب دیکھئے یہاں پھر وہ ضمیر جو ہے وہ آگئی ہے مذکر کی ہٹا دی ہے وہ مقام سورہ تکویر کی آیات اچھا تکویر کی آیات بن نہیں سکیں آج ہمارا وہ فوٹو سٹیٹ کی مشین ٹھیک نہیں تھی بھارا وہ جو اکشاد یاد ہوں گی فَإِنَةَذْحَبُونَ اِنْ هُوَاِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اب دو آیتیں میں کوٹ کر چکا ہوں جس میں انہا آیا سورہ مددسر میں انہو تھا یہاں پھر وہ انہو آ گیا فَإِنَةَذْحَبُونَ کہاں جا رہے ہو یہ جو ہے اِنْ هُوَاِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہانوالوں کے لیے لِمَنْ شَاءَنْ يَسْتَقِيمُ ہر اشخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ سیدھا ہو جائے سیدھا راستہ اختیار کرے صحیح روح پر آ جائے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ نہ چاہے اللہ جو تمام جانوالوں کا پروردگار ہے اختیار مطلب تو اسی کے ہاتھ میں یہ ہے اس جبر و قدر کی موجوں کا آپس میں گڑ مٹ ہو جانا اس زمن میں میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں ہمارے ہاں اس موضوع پر چونکہ قرآن مجید میں بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان خود فیصلہ کرتا ہے خود عمل کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جزا و صدا کا مستوجب ہے چاہے صحیح راستہ اختیار کرے تو اس کے لئے ثواب ہے جزا ہے غلط راستہ اختیار کرے گا تو عذاب ہے صدا ہے لیکن ساتھ ہی اللہ کی قدرت کاملہ اللہ کی مشیعت یوں سویجئے کہ مشیعت مطلقہ اس کا فیصلہ وہی ہے کہ جو کرتا ہے فائل حقیقی وہی ہے فائل مطلق وہی ہے قادر مطلق وہی ہے تو یہ آیات ہیں مولانا مودودی نے جو کتابچا لکھا ہے رسالہ کہیے مسئلہ جبر و قدر پر بڑی تفصیل سے انہوں نے قدریہ کا مسئلہ اور اس کے لئے قرآن مجید کی آیات جن سے وہ استدلال کرتے ہیں جبریہ کا مسئلہ اور جو آیات قرآن مجید کی ان کی رخ کی طرف جس کا اشارہ ہے اور وہ جبریہ کی طرف جو ہے استدلال جو ہے انہیں اس سے ملتا ہے وہ ساری تفصیل دے دی ہے میں اس تفصیل میں ستنے ہی جانا چاہتا البتہ یہ جان لیجے کہ اس بحث کا آغاز ہو گیا تھا تابعین ہی کے دور میں صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے ان کا مزاج بالعموم فلسفیانہ نہیں تھا خاص طور پر منطقی فلسفہ جو ہے منطق کی بنیاد پر فلسفہ بال کی خال اتارنا منطق جو ہے قرآن مجید کا بھی عام اسلوب منطقی نہیں ہے اور صحابہ کا انداز بھی منطقی نہیں تھا نمبر دو یہ ہے کہ ان کی تباہ پر عمل کا فعالیت کا غلبہ تھا جو بات واضح ہو گئی ہے کر گزرو باقی قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ بس جو اس سے اصل جو سبق ہے وہ لے لینا چاہیے باقی زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اللہ کی عظیم حکمت تھی تاریخ انسانی کا عظیم ترین موجزہ ہے جو رونما ہوا ہے کل بیس برس میں عظیم انقلاب برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضرورت ایک ایسی قوم کی تھی کوئی ایسی ہی قوم جو ہے اس کا آلہ بن سکتی تھی ذریعہ بن سکتی تھی جس میں یہ منطقی آنا مو شگافیوں کا مراج ہی نہ ہو ذوق ہی نہ ہو بلکہ وہ ایک بات کو سمجھے دل گواہی دے کہ حق ہے فطری اسلوب فطری استدلال اس سے جو بات سمجھ میں آگئی اب کر گنرے حرچ بادہ باد ما کشتی درامن داختے ایک مضمون بڑا پیارا لکھا تھا چشتی صاحب نے اسی موضوع پر کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا لہذا یہ بیسے ماں تھی نہیں اللہ تعالی خالق خیر ہے یا خالق شرمی ہے اب اللہ کو اگر خالق خیر کہیں گے صرف تو پھر شر کہاں سے آگیا کوئی اور خالق ماننا پڑے گا خالق شرمی کہیں تو یہ گستاقی ہے سوئے عدب اللہ کی جناب میں تقریباً ڈیڑھ سدھی پیش تر ہمارے ہاں اس ہندوستان میں بڑے بڑے مسائل ہو گئے تھے جن کی وجہ سے چونکہ آج ابتدا میں بھی ذکر میں نے کیا تھا شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کا تو مولانا فضل حق خیر آبادی یہ ایک دوسرا مکتب ہے فکر تھا یہ فلسفی تھے بنیادی طور پر منطقی اور فلسفی خیر آباد کا مکتب ہے فکر مشہور ان کے مابین بحثیں چلیں اور بڑے عدید مسائل تھے امکانِ قذب ایک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں اب کہیے کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو یہ اللہ کی جناب میں مستاقی ہو گئی کہیں قادر نہیں ہے تو قدرت محدود ہو گئی جبکہ اسی قدرت مطلق ہے یہ بحثیں جو ہیں یہ بات کے دور میں تو چلی ہیں لیکن یہ کہ صحابہ اکرام کے ہاں آپ کو ان بحثوں کا کوئی تذکرہ نہیں پہتا بلکہ یہ کہ خاص طور پر جبر و قدر کے مسئلے میں تو روکا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور اپنے حجرے سے برامد ہوئے تو کچھ صحابہ تھے مسجد میں اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھی آپس میں بحث کرتے ہوئے بارال کوئی کوئی شاز اکہ دکھے تو اس مہاں بھی ایسے لوگ تھے جن کا مزاج اس طرح کا تھا اور ہو سکتا ہے اللہ علم کے سلمان فارسی ہو وہ کہ جو اس بحث میں لگے ہوئے وہ تو ایرانی تھے ان کا مزاج تو منطقی معقولات کا معاملہ جو ہے ایرانی تو کیوں سمجھ یہ ایرین ریسز جتنی بھی ہیں آریائی نسلیں ان کے رگوں پہ میں منطق ہے اور فلسفہ ہے یہ ان کا مزاج ہے طبیعتِ ثانیہ ہے تو بحث ہو رہی تھی جب رو قدر پر تو حضور کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا علیہادہ امردن علیہادہ ارسل تو کیا میں اس بحث کے لئے بھیجا گیا ہوں کیا تمہیں اس کام کا حکم ہوا ہے روک دیا گیا ہے اس اسم کے مسائل پر زیادہ گفتگو نہ ہو لیکن یہ کہ آخر مسئلہ تو ہے اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ قدر پر ایمان جو ہے تقدیر پر ایمان وہ تو آرٹیکلز و فیت میں شامل آمن تو باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم آخرے والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور یہ حدیث جبرائیل میں ہے وہ حدیث جسے کہ ام سننا کہا گیا حدیث کے جملہ ذخیرے میں جس کا مقام وہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا ہے قرآن مجید میں ام الكتاب ہے یہ وہ ام السنہ ہے اب جب وہ ایک ہمارے ایمانیات کا ایک جزوے لازم ہے تو ذہن انسانی تو ادھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی تعبیر تو اس کی ہونی چاہیے بارال میں نے اس وقت جو واقتے کے طور پر بیان کی کہ دور صحابہ میں دور نبی میں دور خلافت راشدہ میں تو وہ جو عمل اور فعالیت اور جہاد اور قتال اور اللہ کے دین کا غلبہ اس کے لئے سعی و جہد یہ اتنا پروسس تیز تھا اس کا مومنٹم اتنا زیادہ تھا کہ ان مسائل کا کوئی سوالی پیدا نہیں البتہ جیسے ہی دور صحابہ ختم ہوا اب تعبین کا دور آیا اور تعبین جن سے ہم کلام سے جو ان کے شاگر تھے وہ تو گویا کہ تب ہے تعبین ہے تیسرا دور شروع ہو گیا اس میں یہ مسئلہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعبین میں بہت اوچے مقام پر ہے حضرت حسن بصری اور ہمارے ہاں تصوف کے میدان میں بھی ان کا نام بہت لیا جاتا ہے تین سلاسل جو ہے تصوف کے معروف سلاسل میں سے وہ حضرت علی سے براہ راست پھر سلسلہ ان کا جڑتا ہے حضرت حسن بصری تک ایک سلسلہ وہ ہے جو حضرت ابو بکر سے شروع ہوتا ہے اور اس میں نمبر دو پر سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما بارال مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے حضرت حسن بصری کا جو مقام ہے محدثین کو ایک بڑا قوی اعتراض ہے اس بات پر کہ حضرت علی سے حضرت حسن بصری کی ملاقات ثابت نہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسن بصری جو ہیں وہ ابھی بہت چھوٹے تھے بچے تھے پیدا تو ہو چکے تھے لیکن بڑے ہی ابھی اوائل ہے عمر کا معاملہ ہے بارال حضرت حسن بصری کے ایک جو حلقہ درس تھا اس میں ایک شخص تھا واصل بن عطاء الغزال ذہین تھا فتین تھا اس نے ایک واقع پر یہ بحث شروع کر دی اور حضرت حسن بصری نے جو بات کہیں اس کو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اسی کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ حضرت حسن بصری کا حلقہ درس چھوڑ گیا تعلق من قطع ہو گیا بعد میں کبھی اس کے بارے میں پوچھا حضرت حسن بصری سے کسی نے تو انہوں نے فرمایا اعتذال مننا ہمارا راستہ ہو رہے ہیں یہاں سے مسئلہ کے اعتذال شروع ہوا ہے واصل بن عطاء الغزال کا موقف یہ تھا کہ انسان اپنے فعل کا خود اختیار رکھتا ہے قادر ہے فعل کرتا بھی وہ خود ہے اپنے فعل کا خالق بھی وہی ہے یہی وجہ ہے کہ جزا و سزا کا مستوجب ہے فعل کا ارادہ بھی اس کا ہے فعل عملا بھی وہ کرتا ہے لہذا اگر خیر ہے تو جزا کا اور ثواب کا اور گشر ہے تو عذاب کا اور صدا کا مستوجب ہے اس سے اب آگے ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کے مباحث جو ہیں جب شروع ہو جائیں تو پھر اس پر ردے جو ہیں وہ چڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک تو بات اگر تھی تو کوئی ایسی زیادہ غلط بات بھی نہیں تھی اس لیے کہ جزا و سزا ہے کچھ نہ کچھ تو اللہ نے خدرت انسان کو دی اختیار دیا ہے لیکن اب اگر اگلی بحث آگئی کہا اللہ تعالی خالق شر بھی ہے تو دوسرا شخص جہم بن ابراہیم بن سیار النظام اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اللہ صرف خالق خیر ہے خلق شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا گم رہی اور پھر جب اگلی نسل کے اندر یہ بات اور آگے بڑھی تو یہاں تک کہہ دیا گیا یہ عیتزال کی پھر انتہا ہے کہ یہ لفظ کہنا یہ عقیدہ کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی یہ کفر ہے ایک علمی اختلاف جب تک علمی اختلاف رہے ایک دائرے کے اندر اندر رہے کوئی حرج نہیں ہوتا وہ اہلِ علم کی درمیان افہام و تفہیم جو ہے اس پر ہوتی رہے لیکن جب شدت پیدا ہو جائے ایک منطقی انتہا تک ایک بات کو پہنچایا اور پھر اس میں شدت پیدا ہو گئی اور یہ کہ اب یہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی جو شخص کی عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے اس کے برقس جو ہے اب ظاہر بات ہے جہاں پر بھی کوئی عمل ہوگا جو ایوری ایکشن دیرزن اوپوزیٹ ایکول ری ایکشن دھر لاؤ ہے غالبن یہ نیوٹن کے جو تین بڑے بنیادی قوانی اس کا ری ایکشن پیدا ہوا تو اعتزال کی انتہا کے مقابلے میں جبر کی انتہا یہ جہم بن صفوان جس سے کہ فرق جہمیہ ہمارے ہاں مشہور ہے اس نے کہا انسان مجبور محض ہے کوئی اختیار اسے حاصل نہیں ارادہ بھی اس کا نہیں فیصلے کی طاقت بھی اس میں نہیں جو کچھ ہے اللہ ہی کرتا ہے انسان مجبور محض ہے جیسے جمادات ہیں نباتات ہیں انہیں کوئی اختیار نہیں کوئی قوت نہیں کوئی قدرت نہیں جو بھی کچھ ہے اللہ کا قانون طبیعی ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے انسان کو بھی اللہ نے ایک عالی بنایا ہوا ہے اپنا کرتا ہے جو چاہتا ہے خود کرتا ہے وہ جو میر کا شرف آپ کو بھی یاد آگیا ہوگا ناحق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عباس بدنام کیا یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے باقی جب سوال کیا گیا کہ پھر یہ عجر و ثواب کیسے اور صدا کیسے یہ بھی اللہ کا ہے اللہ چاہے جو کرے جس کو چاہے عذاب دے جس کو چاہے صدا دے یہ بھی جبر ہے اس کا جیسے کہ سادہ سے الفاظ میں میں کہوں آپ کی بکری ہے جب چاہیں زیوہ کریں کھا جائیں کوئی آپ کو روک سکتا ہے بکری ہے آپ کی ہے تو اللہ کی ملکیت ہے کورکور کائنات انسان بھی اسی میں شاگل ہے اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کا اختیار مطلق ہے کسی کو جہنم میں ڈالے کسی کو جنت میں ڈالے جہنم میں ڈالے جانے والے اپنے عمال کی وجہ سے نہیں ڈالے جائیں گے اور جنت میں جانے والے اپنے عمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے بلکہ یہ بھی جبر محض ہے اللہ کی مشیعت مطلقہ جو چاہے کرتا یہ ہے دوسری انتہا جبریت کی اب ظاہر بات ہے پھر جیسے کہ وہ فلسفہ ہے تھیسس انٹی تھیسس سنتیسس پھر سنتیسس بھی ہوتا ہے تو اہل سلط کے متقلمین جن میں کے بہت مشہور ہے امام ابو الحسن اشعری اشعرہ کا عقیدہ ایک اور امام ماتوریلی ان کے بھی دونوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن یہ کہ وہ مضمون یہ ہے کہ انسان کاسب ہے فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے اسے دیا ہے البتہ یہ کہ خالق عمال انسان نہیں کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا عزیلہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ موتدل مسلک ہے اہل سنت کا باقی ایک بات میں ارز کرتا ہوں کہ چونکہ یہ تقدیر کا مسئلہ ایمانیات کا ہے اور ہم نے تنظیم اسلامی کے دستور میں ایمانیات کے بھی ایک تشریح دی ہے تاکہ تمام رفقہ جو ہیں انہیں معلوم بعض دوسری دینی تحریکوں میں بھی بحث جہاں تک اس کے تقاضے کیا ہیں مقتضیات کیا ان پر تو تفصیلی بحث ہوئی ہے اور ہم نے اس سے استفادہ بھی کیا ہے اس میں کچھ اضافے کیے ہیں لیکن یہ کہ اسلام سے پہلے ایمان ہے اس میں جو چند جملے میں نے لکھے تھے اب یہ آج سے یوں سمجھئے کہ کوئی پندلہ سونہ برس قبل کی تحریر ہے بعض علماء کو بھی دکھایا انہوں نے بھی اس کی تصویب بھی کی اور تحسین بھی فرمائی تقدیر کے خیر و شرکہ من جانب اللہ ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور مخلوقات میں سے کسی کے بسمے نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کرسکے لہذا جہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے خواہ وہ کسی کو بھلا لگے خواہ برا اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے آپ کو چاہے کر گزرے تو مشیعت مطلقہ اللہ کی کہا رہے ہیں وہ جو کہ ہر شے کا احاطہ کیے ہو اللہ تو احاطہ کیے ہو مزید برآن وہ عالمِ ما کانا و ما یکون بھی ہے اس کا علم بھی کامل ہے ماضی حال مستقبل سب کو محیط ہے چنانچہ اس پورے سلسلے کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا سب اس کے علمِ قدیم میں ہے اسے معلوم ہے کیا ہوگا اس کے معلوم اسے علم ہے کہ میں کل کیا کروں گا دیکھ یہ قدریہ جو ہیں وہ ادھر جاتے ہیں چنانچہ اہلِ تشیعہ کا اور بعض موتزلہ کا یہ عقیدہ ہے اہلِ تشیعہ نے تو اس کو باقاعدہ اپنے عقاعد کی جو ہے بنیادی فیرس میں شابل کیا دیکھ یہ کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر واجب ہے کہ عدل کرے جبکہ اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا لیکن اللہ پر عدل واجب نہیں ہے اس کی مشیعت مطلق ہے کوئی شیعہ اس کے اختیار مطلق کو لیمٹ کرنے والی نہیں اسی طریقے سے ایک اسطلاح ہے اہلِ تشیعہ کے ہاں اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے اور بدع سے مراد کیا ہے کوئی شیعہ جب ظہور پذیر ہوئی تب اللہ کے علمے آئی اور بدقسمت اسے علامہ اقبال نے بھی کچھ اس کی طرف اپنے لیکچرز میں رجحان شو کیا ہے کہ فیوچر از این اوپن پوسیبلیٹی امکان مطلق ہے اور اللہ کا جو علم قدیم ہے اس کی کچھ کمی جو ہے علامہ اقبال کے خطبے کے اندر اس کا استخفاف جو ہے وہ اس کی طرف رجحان ہے بہرحال یہاں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو سنیے چنانچہ اس پورے سلسلے کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا یا مستقبل میں ہوگا سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے اگرچہ اس کا یہ علم جبر محض کو مستلزم نہیں ہے یہ ہے جملہ اصل میں جس کو سمجھنا چاہیے اور اسے میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں چونکہ یہ بحث چھڑ گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب اشکال آپ کا حل ہو کسی طریقے سے آخری جملہ بھی پڑھ لیجئے پھر میں اسے واضح کروں گا گویا ایمان بالقدر دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مزمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے اللہ کا علم کامل اللہ کی قدرت کامل قدرت مطلقہ علم مطلق ان دونوں پر یقین کا نام ایمان بالقدر ہے اب وہ جو جملہ تھا کہ اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کو مثال سے سمجھیں آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے کوئی کھلو نہ رکھ دیتے ہیں آپ کا یہ اندازہ ہے کہ یہ بچہ فوراں لپکے گا اس کھلونے کی طرف اس کا رجحان ہو جائے اکثر اور بیشتر آپ کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوگا لیکن ہرگز یہ نہ سمجھئے کہ وہ آپ کے جبر کے تحت اس کھلونے کی طرف متوجہ ہوا ہے وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اس کا اپنا رجحان ہے گویا کہ ان دونوں چیزوں کو علیہ درک دیجئے ایک ہے علم پری نالج پہلے سے کسی شئے کا علم ہونا ایک ہے پری ڈیٹرمنیشن جبر محض ان دونوں کو علیہ دا کر دیں تو مسئلہ حال ہو جائے باقی بیسوں تم ہی اس کا موضوع بنائیں گے تو علم جائیں گے لیکن جو شخص بھی چاہتا ہے کہ یہ ایمانیات کے اندر اس کے لازمی جس کی حیثیت سے ہے وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرْرِهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ اس کی کوئی تعبیر اس کے ذہن میں آئے جس پر وہ مطمئن ہو پری نالج ہے اللہ کا اس کا علم کامل ہونے کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوگا جو کچھ آپ کریں گے جو کچھ کوئی اور کرے گا اس کے علم میں ہے لیکن علم پری نالج پہلے سے علم ہونا جبر کو یعنی پری ڈیٹرمنیشن کو لازم نہیں مستلدم نہیں ہے یہ لازمی اس کا تعلق نہیں ہے لائر بات ہے کہ ہمارا اندازہ تو صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا لیکن اللہ کا وہ علم پری نالج غلط نہیں ہو سکتا لیکن اس کو پھر کس دلجے میں انٹرپلیٹ کرنا کہ گویا کہ انسان مجبور ہے یہ ہے در حقیقت کے جو غلطی ہے بس اس تھوڑے سے باریک سے فرق کو جو ہے بلون لکھنا چاہیے البتہ آج میں ایک بات اور عرض کرنے کی جرت کرنا ہوں میں نے یہ جملہ لکھا بھی تھا انسان جتنا جاہل و غافل اور محجوب عن الحقائق اور فلسفہ و تصوف اور حیات و نفسیات اس سے جتنا بعید ہوگا حیاتیات کے علم سے بھی اتنا ہی وہ قدریہ میں ہوگا میں میرا ارادہ میرا فیصلہ میری مرضی میری مشیعت میری پسند میری ناپسند یہ جو میں کا یہ تصور جو ہے میں اور میری پسند اور میرا ارادہ اور میرا فکر اور میرا فلسفہ اور میری سوچ میرا رجحان جتنا یہ قوی ہے انسان اتنا ہی حقائق سے دور ہے غافل و جاہل ہے حیوالی سطح پر ہے جتنا جتنا انسان پر انکشاف ہوتا ہے حقیقت کا جتنی علم میں گہرائی ہوتی ہے چاہے وہ حیاتیات کی ہو چاہے نفسیات کی ہو جتنا بھی انسان کے اندر دروبینی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا چلا جاتا ہے کہ جتنا کچھ میں محسوس کرتا ہوں کچھ دھوکہ کھا رہا ہوں اتنا میرے پاس اختیار ہے نہیں تدریجن یہ قدریت جو ہے اس کا دائرہ سکڑنا شروع ہوتا ہے جبریت کی طرف اسی کی تعبیر ہے جو فانی نے کی ہے بڑی پیاری تعبیر ہے وہ جو میر کا شعر میں نے آپ کو سنایا وہ تو بہرحال ایک ہی بلکل ایک حقیقت کی طرف وہ جبر بحث نہ حق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی چاہے ہیں تو آپ کریں ہیں ہم کو عباس پر نام کیا یہ تو جبر بحث ہے لیکن بہت خوبصورت جامعہ پہنایا ہے اس جبر کو فانی نے فانی تیرے عمل حمت الجبر ہی سہی سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں ایک سانچہ تو اختیار کا ہے اوپر تمہیں محسوس تو ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں میری مرضی ہے میرا فیصلہ ہے میری پسند ہے میری یافت ہے میرا علم یہاں تک پہنچا ہے میں نے اس حقیقت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے تلاش کیا ہے تو فانی تیرے عمل حمت جبر ہی سہی سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں اسی کے قریب کا ایک شعر ہے چونکہ یہ شعر اور فلسفہ ان دونوں کا جو بلند سطح ہے ان کا یہ اہم موضوع ہے اور اس کے ڈانڈے پھر میں آج ارز کر دوں جیسا شروع میں ارز کیا تھا یہ فلسفہ وجود ماہیت وجود وجود مطلق وجود قدیم وجود حادث وجود مطلق وجود محدود واجب الوجود ممکن الوجود یہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں جس کے اندر آخری بات جو ہے وہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود دو میں سے ایک کے سوا کوئی چارہ نہیں اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ کا آخری فیصلہ یہ ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں بھی کہ ان دونوں میں سوائے تعبیر کے ایک فرق کے کوئی فرق ہی نہیں ایک ہی بات جو بات کہی ابن عربی نے اور جو بات کہی حضرت مجدد نے رحمہ ہم اللہ دونوں کا مفاد دونوں کا اصل جو نتیجہ وہ ایک ہی ہے بارال یہ دونوں مسائل جو ہیں فلسفیانہ مسائل ہیں باہم گتھے ہوئے ہیں اس اعتبار سے ایک شعر اور آپ کو سنا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے وہ بھی جیسے وہ شعر میں نے آپ کو سنایا سادھا سا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کنہ دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں اسی اتنا کا ایک شعر ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شعر میں ہے خودی کا اپنا اپنا ایک پیمانہ تخیل ہے اس کے اعتبار سے ہر شعر کے اندر خودی کا ایک احساس ہے اور یہ بڑا سرور انگیز احساس میں میں میری پسند میری میرا فیصلہ میرا اختیار میرا اقتصاب بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شعر میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا ہے یہ فریب پیہم یہ میں ابھی دوسری بات انتہا والی بات کے لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جتنا آپ غور کریں اب آج ہماری حیاتیات کا جو علم ہے جہاں تک بہت چکا ہے جینز کا تصور ہماری شخصیت ہماری حیرت ہماری شکل ہمارا رنگ ہمارا روپ ہمارے یہ لخش و نگار یہ سب کچھ اور جس طرح یہ ظاہری شئے انہی جینز کے اندر ہے ویسے ہی ہمارا مزاج ہماری افتاد تبا ہمارے میلانات ہمارے رجحانات سب کے سب انہی جینز کے اندر موجود ہیں اب تو جینیٹکس جو ہے وہ انجنرنگ کے دور میں جا رہی ہے اب جو انسان جو ہے جینز کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنی مرضی کے انسان بنا سکے اس لیے کہ جینز جو ہے ان کو ڈسٹرپ کر کے ان کے اندر کوئی نئی حیت اور نئی کیفیت نیا انتداج پیدا کر کے نیا اپنی پسند کے انسان انسان بنا سکے یہ وہی دجالیت کا فطرہ ہے جو اس انتہا تک جا رہا ہے کہ یہ تمام جو قوائے فطریہ ہیں اور قدرتی جتنی یہ فورسز ہیں یہ انسان کا اختیار اور اختیار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جا پہنچے اب جینیٹکس نے تو آ کر ایسا اس معاملے کو جیسے میکڈوگل کا نظریہ ہے کہ وہ کہتا کہ انسانی شخصیت کیا ہے یہ حاصل ضرب ہے انسان کے وراستی موروسی اثرات اور ماحول کی اثرات ایک تو سانچہ ہے جو قرآن جو قرآن نے اس کے لیے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے درس میں میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا شاکلہ شاکلہ کسے کہتے ہیں شاکلہ شکل سے بنا ہے کسی کوئی صورتگری کرنے والی شکل دینے والی جیسے کہ آپ مولڈ ایک بنا لیتے ہیں اب اس کے اندر آپ جو ہے پگلا ہوا جو ہے وہ دالتے رہتے ہیں لوہا ہو جو بھی کچھ ہو وہ شکل تو لا مہانہ اختیار کرے گا اس مولڈ کی پیٹرن بھی اس کو کہتے ہیں اور ہمارے مستریوں میں وہ لفظ بدل کر پارٹن بن گیا ہے پارٹن بناو پہلے پہلے پارٹن بنے گا پھر اس کے مطابق چیز دھلتی چلی جائیں گے یہ ہے شاکلہ یہ شاکلہ تو لے کر آئے ہیں ہم ہماری جینز نے ہمیں متشکل کیا ہے ہماری صورت بنائی ہے یہ ایسے صورت ظاہری بنائی ہے ویسے ہی اندر کے محلانات بھی بنائی ہے تو ایک ہے حصہ ہماری شخصیت کا وہ کہ جو موروسی ہے والدین سے والدین تو ہم کہتے تھے پہلے بھی اب تو آپ کو معلوم ہے پتہ نہیں سووی پیڑی کا کوئی جو ہے وہ جین وہ آج مجھ میں آگیا ہو یہ تو نہیں ہے کہ صرف والدین سے آرہا ہے یہ جینز تو چلے آرہے ہیں بڑے قدیم چلے آرہے ہیں اور نہ معلوم جو بھی چونکہ یہ جیسا کہ تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ قیامہ کے بعد جو پھر میں نے درس دیا تھا جنین علم الجنین کے باس پہلو کہ ایک مرتبہ جو منی کا اخراج ہوتا ہے مرد کی کروڑوں اس میں جرسومیں اس میں سے کونسا جرسومہ جو ہے وہ بیضت الانسہ جو ہے اس کو فرٹی لائز کرے گا کیا پتہ کس کی اختیار میں اس میں کس کے جینز آگئے ہیں کہاں سے آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک تو ہماری شخصیت کیا شاکلہ جو ہے اس کو فارم دینے والی شیح وہ ہمارے جینز ہیں نمبر دو جس ماحول میں انسان دیتا اس حدیث کے اندر اسی کا تذکرہ ہے ہر بچہ تو فطرت اسلام لے کر آتا ہے دنیا میں یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ماحول کا اثر تو میک جوگل کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن پرسنیلیٹی is the product of ہریڈیٹری فیکٹر and the انورانمنٹل فیکٹر ماحول کے اثرات اور جو بھی موروسی اثرات ہیں ان دونوں کے مجموعے سے انسانی یعنی یہ کہ نفسیات جدیدہ حیاتیات جدیدہ جبر محض کی طرف جا رہے ہیں آج کا scientific mind جو ہے وہ تو انسان کو درحقیقا جبر محض کے تک پہنچا رہا ہے تو جس دائرے سے بھی آپ آئیں گے عقل فہم فکر سوچ دروبینی حیاتیات جینیٹکس معلوم ہوا کہ یہ سارا جتنا کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فائل ہیں مختار ہیں جو چاہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ہمارا چوائس ہے ہمارا جو ہے فیصلہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فریب پہم ہے وہ دھوکہ ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شئے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا لیکن میں نے ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو آخری بات ارس کر رہا ہوں وہ یہ ہے اس سب کے باوصف یقینا کوئی نہ کوئی اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے چاہے وہ نکتہ ہی ہو میں نے کہا تھا کہ دائرہ جو ہے سکرتا چلا جاتا اختیار کا جتنے ہم غافل و جاہل ہوں گے ہم اپنے آپ کو مختار سمجھیں گے اور فیصلہ اپنا کرنا اس کا ہمارے اندر ایک سرور ہوگا اپنی خودی کا اور اپنے فیصلے کا اور اپنے چائز کا جتنی جتنی فکر کی گہرائی سوچ مشاہدہ جنوبینی پھر یہ سائنسز ان سب کے اندر آ کر انسان کا جو ہے وہ قدرت کا دائرہ محدود ہونا شروع ہوتا ہے اور جبر کی طرف انسان پڑھتا ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی چاہے بڑا ہی مائنیوٹ ہر فعل جو ہم کرتے ہیں اس میں کتنا حصہ ہمارے اختیار کا ہے کتنا اس کے اندر جبر کا حصہ ہی اللہ جانتا ہے آپ نہیں جان سکتے کوئی شخص کتنی لیمیٹیشنز لے کر پیدا ہوا ہے کس کے اندر خیر کے کتنے رجحانات تھے اس کے جینز میں اور شر کے کتنے تھے اللہ جانتا ہے کوئی کتنا ہینڈی کیپ تھا اور کوئی کتنا پیدائشی طور پر پریولیج تھا ملا اور کس کو کتنا ماحول برا ملا اللہ جانتا ہے ان دونوں کے اندر انسان کا اپنا ایک چوائس ہے جو کار فرما ہے نتیجے کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ ہمیں اس کے اندر خیر نظر نہ آ رہا اور شر کا پڑا غالی نظر آئے لیکن اندر وہ جو کچھ کر رہا ہے جو سٹرگل کر رہا ہے جتنی محنت اس نے کی ہے کتنا پابند تھا وہ کتنا پاب جولا تھا کتنی اس کے اندر لیمیٹیشنز تھی اس میں کتنی اس نے یافت کی یہ اللہ جانتا ہے نیازہ وہ فیصلہ کرے گا وہ حساب کرے گا کوئی شئے اس کے علم سے خارج نہیں اس لیے کہ یہ شئے جو ہے اگر یہ نہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے پھر جزا و سزا جنت و دوزا انسان کا مقام یہ پھر بالکل ہی ایک غیر منطقی غیر معقول بات نظر آتی ہے جبر محض یہ دین کے اس پورے سغرہ کبرا کو باطل کر دیتا ہے قدرت محضہ وہ ہمارے مشاہدے اور ہمارے فکر اور ہماری سوچ کے خلاف ہے اصل حقیقت یہی ہے کہ ایک امتزاج ہے جبر و قدر کا ہمیں ایک اختیار بھی دیا ہے چوائش بھی دیا گیا ہے لیکن بہت کم ہے اور زیادہ پلڑا ہمارے اوپر زیادہ غلبہ جبر کا ہے ان فیکٹرز کا ہے جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں میں جن جینز کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوں وہ میرا چوائش نہیں تھے میں جس گھر میں پیدا کیا گیا وہ میرا چوائش نہیں تھا کسی کے آنکھ کھلی ہے شاہ علی اللہ کے گھر میں اور کوئی شخص جو ہے وہ آنکھ کھول رہا ہے جلال الدین اکبر کے محل میں داہر بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہے وہاں پیدا ہوتے ہی کیا اثرات اس کے اوپر پڑھنے شروع ہوئے اور دوسری طرف کتنے برقس جو ہیں سمجھا یہ جائے کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جو اکبر کے ہاں جس کی ولادت ہوئی ہے لیکن یہ کہ حقیقت میں تو اصل خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے آنکھ کھولی ہے شاہ علی اللہ کے درمو لیکن یہ تمام چیزیں کسی کی چوائش پر نہیں ہیں کسی کے فیصلے پر نہیں ہیں تو حقیقت یہی ہے لیکن یہ کہ یہ مسائل چوکے ہیں اتنے ہی پہچیدہ لہذا قرآن مجیر اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس میں دونوں طرف کہنے کی گنجائش تو ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا اگر کوئی شخص واقعیتاً حقیقت کو جاننا چاہے تو دل مطمئن ہو جاتا اس پر کے ایک طرف اللہ کی صفتِ قدرتِ مطلقہ کو سامنے رکھیں ہماری ہر مشیت ہمارا ہر ارادہ تابع ہے اذنِ رب کے کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے کی اگر اللہ نہ چاہے ہم پتہ تک نہیں ہلا سکتے اپنے انگلی نہیں ہلا سکتے ہم اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اس کی قدرتِ مطلقہ بحیط ہے اللہ کی ہم پر اور ہمارے تمام افعال و عمال پر دوسری طرف اللہ کا علم کامل ہے اسے بدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم قدیم ہے ہمیشہ سے اسے ہمیشہ سے معلوم ہے کہ وہ کس وقت کیا ہونا ہے اس کا علم کسی اعتبار سے اس میں کبھی نہیں ہے لیکن یہ علم کامل جبر کو مستلزم نہیں ہے اللہ نے ایک اختیار جس درجے میں بھی رکھا ہے وہ ہے اور وہ انسان خود ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں سزا و جزا کا مستوجب ہو جاتا ہے اب آخری آیت پر آئیے اب یہاں پھر دیکھئے چونکہ دو آیتیں آئی تھی جو قدرت کی طرف انسان کے فیصلے کی طرف اشارہ کر رہی تھی اممہ شاکرم و اممہ کفورہ شروع میں فمن شاعت تصدہ الہ رب بھی سبیلہ یہ اس مقام پر دو ہی آیتیں ابا رہی ہیں وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم علیم کا لفظ تو یہاں آئی گیا جو میں نے ارز کیا ہے کہ تقدیر کے عقیدے کا اصل تعلق دے اللہ کے علم سے اللہ کا علم کامل اور علم کامل ہی نہیں علم قدیم جو ہمیشہ سے وہ حکیم بھی ہے اس نے حکمت کے تہت انسان کو ایک چاہے وہ ذرہ ہی ہے بعض وقت اصل فیصلہ کنش ہے وہ ذرہ ہوتا ہے ایٹمک قوت جو ہے وہ کہاں سے نکل رہی ہے لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیریں چاہے وہ ذرہ ہی ہے چاہے ہمارے اوپر جبر کے پردے بہت دویز ہیں لیکن ان پردوں کے اندر کہیں ایک ذرہ اختیار اور اختیار کا ہے وہ فیصلہ ہمیں اللہ نے کرنے کا اختیار دیا ہے تو فرمایا وہ علیم اور حکیم ہے اس نے جو کچھ بنایا ہے اپنی حکمت کاملہ کی بنیاد پر بنایا لیکن دوسری آیت میں پھر وہ داخل کرے گا یا داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اس کا وہ پھر وہ فری چوائس ہے جس کو چاہے چل لیں کوئی شخص ایمان بھی نہیں لاسکتا اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں کوئی خیر آپ سے وجود میں نہیں آسکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو اللہ کی تحصیر اور توفیق نہ ہو لہٰذا اللہ جس کو چاہتا ہے جس نے خیر کا ارادہ کیا اللہ اس خیر کی توفیق دیتا ہے بعض مقامات ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے سورہ السف کے پہلے رکو میں ایک مقام ہے اس نوعیت کا جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل بھی کچھ کر دی خیر کا میلان آپ نے فیصلہ کر دیا بھائی ایک فیصلہ کر دے ہی کہ تو بات ہے وہ ڈنڈی ذرا سی ادھر کو ٹلٹ ہونے والی بات ہے جس سے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان میں ایمان ہے کے نہیں ہے ہے ذرا سے جنبش وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا الَلَى الْنَاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَذَنُوهُمْ یُقْسِرُونَ ذرا سے جنبش بتا رہی ہے اس میں ایمان نہیں ہے یا تو یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں یا اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا یا اللہ کے حضور میں دوبارہ حاضری کا اسے یقین نہیں ورنہ یہ ڈنڈی جو ہے حرکت اس طرح کرتی ہے تو وہ جو بڑی ہی حقیر سی حرکت ہے انسان کے اپنے اندر باطن میں جو نقطہ ہے اس کے اختیار کا چاہے وہ مائنیوٹس پیک ہے اسی سے فیصلہ ہوتا ہے لیکن جب اندھان فیصلہ کرتا اللہ کی تیسیر ہوتی ہے جو سورة اللیل میں ہے یہ اس کی توفیق اور تیسیر ہے اس ٹکڑے کا جوڑ بھی مل گیا آیت نمبر چار سے اول و آخر اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی بہت سورتوں میں یہ اسلوب ہے جس مضمون سے سورت شروع ہوتی ہے آخر میں بہت سی بحثیں مختلف گوشوں کے اندر پھیل کر پھر سکڑا اور سمٹ کر اسی نقطے پر آ جاتی ہے اس لئے میں نے کہا تھا پہلی تین چار آیتیں بہت اہم اور آخری یہ آیات جو ہیں دوسرا رکو تو پورا کا پورا بڑا حکمت اور فلسفے کے بڑے اہم اور غامز مسائل یہ ان سے بحث کر رہا ہے وہاں پر بھی فرمایا تھا چوتھی آیت میں اگر تھی اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ نتیجہ کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے برابر رہے گی نتیجہ یہ ہے ہم نے کافروں کے لئے تیار کر رکھا ہے بڑی لمبی لمبی زنجیرے بھی ہیں جن میں جکڑے جائیں گے توک بھی ہیں اور سعیر بھڑکتی ہوئی آگ بھی اس آیت میں بھی وہی فرمایا یدخلو من یشاؤ فی رحمتی داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں وَالظَالِمِينَ عَدَّ لَهُمْ عَظَابًا نَلِيمًا اور ظالموں کے لئے اس نے تیار کیا ہوا ہے دردناک عصاب یہاں ایک بحث ہے لغوی یا نحوی کہیے کہ ظالمون نہیں کہا ظالمین کہا کیوں اصول یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے اگر ظالمون ہوتا رفع میں ہوتا یہ تو جملہ اسمیہ بن جاتا اور جملہ اسمیہ کا عطف جو ہے جملہ فیلیہ پر یدخلو من یشاؤ فی رحمتی جملہ فیلیہ ہے یہ مناسب نہیں لہذا اس کا عطف ہوا ہے تو یہاں پر ایک فیل ہی کو محضوب ماننا پڑے گا یدخلو من یشاؤ فی رحمتی وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء وَعَدَّ لَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ عَظَابًا عَلِيمًا وَيُعَذِّبُ الظَّالِمِينَ اور وہ ظالموں کو عذاب دے گا اس کے بعد چاہے حرف عطف لے آئیے وَعَدَّ لَهُمْ عَظَابًا عَلِيمًا اور چاہے اسم موصولہ لے آئیے وَيُعَذِّبُ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ عَضَّ لَهُمْ عَظَابًا عَلِيمًا اور وہ عذاب دے گا اور سزا دے گا ظالموں کو اور ان کے لئے اس نے تیار کر رکھا ہے بڑا دردناک عذاب بہرحال جس قدر بھی مجھ سے ممکن ہو سکا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کا جو ایک درمیانی اور متوسط اور معتدل جو موقف ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے باقی یہ بحث بڑی پیچیدہ ہے جیسے وہ فلسفہ وجود مشکل ویسے ہی یہ جبر و قدر کا مسئلہ بہت مشکل ہے اس میں انسان اگر بعض آیات کو لے کر منطقی نتیجے نکالنا شروع کرے تو پھر وہ ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی بھی نفی ہو جائے گی قدرت مطلقہ کی بھی نفی ہو جائے گی دوسری آیات کو لے کر اس کی کڑیاں جوڑتا ہوا منطقی انتہا تک لے جائے تو جبر محض ہوگا گویا کہ انسان کو سرے سے کوئی اختیار نہیں حقیقت جو ہے اس کے بین بین ہے اگرچہ جبر کا پلڑا بہت بھاری ہے وہ جو ہمارا اختیار ہے اور اقتدار ہے وہ بہت محدود ہے بہت تھوڑا اللہ جانتا ہے اور اسی کے حساب سے اور اسی کے تمام فیکٹرز کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ علیدہ علیدہ حساب کرے گا یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حساب وہاں ہونا انڈیویجولز کا کل لہم آتی ہے یوم قیامت فردہ ہر فرد ہوگا اس کا شاکلہ کیا تھا وہ کس جینز کے ساتھ گیا تھا دنیا میں کیا ماحول اسے میسر آئے پھر اس نے اس میں کیا کیا اس کا رجحان جو ہے آیا وہ شرحی کی طرف اس کا رجحان بھی تھا تو وہ ظلماتن بعد وہاں فوقباز اس کے جینز میں بھی تھا اس کے ماحول میں بھی تھا پھر اس کا اپنا فیصلہ بھی یہی ہوا پھر تو ٹھیک ہے بکٹر دوڑتا چلا گیا وہ شرح کی طرف لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اندر رجحان خیر کر تھا اس نے خیر کی کوشش کی ہے اپنی جینز کے خلاف سپرگل کی ہے اپنے ماحول کے خلاف سپرگل کی ہے کتنا پہنچ پایا یہ اللہ تعالی جانتا ہے اسی کے حساب سے اس کا جو سواب ہو جائے گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مزدک الحکیم